السلام علیکم گائز میں ہوں رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جرنل الیکٹرونکس اچوی ایسی گائز ہے ہائر کمپنی کا ڈی سی انولٹر یونٹ آپ کو نظر آ رہا ہے جس کے ڈسپلی پہ ای ون کیرر کورڈ آ رہا ہے تو گائز ہائر کمپنی کے ڈی سی انولٹر میں ای ون کیرر کورڈ کس وجہ سے آتا ہے یعنی کیا ریزن ہوتی ہیں اور کس طرح ہم اسے سالو کر سکتے ہیں اس کا سلوشن کیا ہے اس کی مکمل ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے گائز جو ہم حسد نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں مل سکے اور گائز ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیا کریں گائز ہائر کمپنی کے ڈی سی انولٹر یونٹ میں ای ون کا ایر کورڈ جو ہے وہ انڈور روم ٹمپریچر سینسر جب حراب ہو جائے گا فالٹی ہو جائے گا تو اس کی وج دور میں جو روم ٹمپریچر سینسر لگا ہوا ہے جو کوائل کے اوپر ایک سینسر فلٹر کے قریب آپ کو نظر آتا ہے اگر وہ حراب ہو جائے گا شارٹ سرکٹ ہو جائے گا تو اگر اوپن سرکٹ ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے ای ون کا ایر کورڈ شو ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کو سالو کرنے کا سلوشن جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس سینسر کو چینج کر سکتے ہیں اور اگر اس کی کوئی وائریں وغیرہ کٹ گئی ہوئی ہیں جو کہ محصدی دیکھنے میں آتا ہے اگر وائریں کٹ گئی ہیں تو ان کو آپ جائن لگا کے دوبارہ بھی یعنی دوبارہ ان کو وائروں کو صحیح کر کے یہ ای ون کا ایرر کورڈ جو ہے وہ سالو کر سکتے ہیں گائز ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوزو کے ساتھ شیئر ضرور کر دیا کریں